ناظرین گزشتہ بارہ گھنٹو میں پاکستان کے اندر تمام تر نکاب پوش تمام تر طاقتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں اور بلکل ایک سرعام ایک ننگا ناش طاقت کا ایک فیرونیت کا ایک زور کا ایک ننگا ناش پاکستان کے اندر پاکستانی عوام نے دکھا ہے اور آج پاکستان کے اندر پچیس کروڑ عبادی شرمندہ ہے اور ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ ہائی جمہوریت ہائی جمہوریت اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر الفاظ نہیں ہے کہ جس طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو نہ صرف گشیٹا گیا بلکہ پاکستان کے ایک اہام ترین صبح کے نمائندے کو اخواہ کیا گیا اور ایک لمبے ٹائم تک اسے طاقت کے زور پر اخواہ کر کے رکھا گیا بارہ گھنٹو میں پاکستان میں کیا ہوا ہے علی محمد خان صاحب نے بڑا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ جناب اسرائیل نہیں آیا تھا یہ بھارت نہیں آیا تھا یہ کون آیا تھا علی محمد خان صاحب کو سننے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نخاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پر حملہ ہے یہ پاکستان پر حملہ ہے یہ پاکستان کی آئین پر حملہ ہے اور محمود خان اچکزائی صاحب نے اسی اسمبلے کی اندر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر کوئی بھی پاگل شخص یا کوئی بھی پاگل یہ سوچ رہا ہے کہ پارلیمان کی عزت کو تار تار کر دے گا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے محمود خان اچکزائی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اب دیکھیں گے کہ اصل میں قربانی کون دیتا ہے یہ بھی سن لیں اور عمران خان کا ردیعمل آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے بند کرتے ہیں سخت ترین عمران خان کا ردیعمل ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن یہ پہلے اچکزائی صاحب کو سن لیں یہ یاد رکھیں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کا راگل آپنے والے اور جمہوریت یہاں تھے جنگ شریف آدمی نے رات یہاں گزاری ہے ساری رات ساری رات وہ یہاں بیچا رہا یہاں پڑھا رہا اور یہاں گاڑیوں میں لوگ آکے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور یہاں لوگ ان کی دفاع میں کڑے ہوتے ہیں دیکھا جائے گا آپ کو جب یہ لڑائی گرم ہو یہ لڑائی گرم ہوگی یہ لڑائی گرم ہوگی پھر ہم دیکھیں گے میدان کارزار میں کون اپنی اسی قربانی دیتا ہے یہ یاد رکھیں گے پاکستان کے اندر جمہوریت کا راگل آپنے والے اور جمہور جمہور جمہوریت کے نام کے اوپر بہروپی ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہیں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خاجہ عاصف صاحب جنہیں ریحانہ ڈار صاحبہ نے دویا ہے سڑک پر اور سیال کوٹ کی سڑک پر ان کا تماشا بنا کر رکھا ہے وہ رات گئے رات گئے جب پالیمان کے اوپر حملہ تھا پالیمنٹ کے اوپر حملہ تھا تو وہ کیا ٹویٹ کر رہے تھے وہ لکھتے ہیں گنڈاپور نے پندرہ دن کے بڑک ماری تھی ایک دن لنگ گیا چودہ دن رہ گئے ہیں انہوں نے پشتونوں کا لشکر لے کر آنا تھا سنا ہے سارے پہلے دن ہی چھپ گئے ہیں کوئی اسمبلی سے باہر نہیں آ رہے ہیں اندر سو گئے ہیں سیاسی ورکر ہو تو لاج رکھو دلیری سے گرفتاری دو سارے چوہوں کی طرح بلو میں گس گئے ہو گنڈاپور کو کہو باہر آئے ابھی تو پہلا دن ہے چودہ دن باقی ہیں یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تاریخ دورائے گی اور جب تاریخ دورائے گی تو یقین مانے کہ اس وقت جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ شاید اس سے تین گناہ زیادہ ہوگی بدقسمتی ہے کہ اس وقت شاید میں اور آپ آوازیں اٹھانے کے لیے یا ان کے لیے ایسے ڈھکوسوں کے لیے بولنے کے لیے شاید ہم لوگ موجود نہیں ہوں گے سینیٹر افنان صاحب نے بھکردے سے دھمکی دی ہے اور یہ وہی سینیٹر افنان صاحب ہے جنہیں شیر افضل مروت نے کو سننے لائیو ٹیلیویشن کے پروگرام میں مارے تھے سینیٹر افنان کو بھی سن لیں یہ آدمی کسی نائٹ لاب کا باؤنسر ہو سکتا ہے یہ کسی غلی کا گنڈا ہو سکتا ہے یہ چیف منسٹر نہیں ہو سکتا اس کو آپ لوگوں نے چیف منسٹر بنا دیا ہے یہ بتانا بکواس کرتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس نے بکواس کیا ہندہ ہم اس کو عزت سیدھا کریں گے کہ اس کی نسلیں نہیں بھولیں گی سینیٹر صاحب یہ بکواس والی بات برحال اس کے اوپر تھوڑی سی جوریت پیپلز پارٹی کے نوید کمر صاحب نے کی ہے تو کہ پیپلز پارٹی لاجلی اس کے اوپر خموش ہے آج جو ایک ماحول پاکستان کے اندر بنا ہے نوید کمر صاحب یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب ہم سب کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ ہم سب خطرے میں ہیں نوید کمر صاحب کو بھی سن لیں اور اس کے بعد عمران خان کا رضی املا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ تو پارلومنٹ کے اندر گھس کے میمبرز کو اگر گرفتار کیا جائے تو پھر باقی کیا بچا کہ یہاں آئیں گے ہاؤز میں آئیں گے اور آپ کو آکے گرفتار کریں گے یہ اس پہ آپ کو سیریس انکوائری کر کے سیریس ایکشن دینا پڑے گا عمران احمد خان نیازی نے اڈیال جیل میں جب یہ ساری صورتیال ان کے سامنے انفولڈ ہوئی تو عمران خان صاحب بتایا جا رہے کہ خاصے غصے میں آئے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروادے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی باتچیت نہیں کرے گا میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروادے بند کر رہا ہوں اور کوئی کسی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتچیت نہیں کرے گا میں نے چھے پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے باتچیت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی میں نے کبھی کسی کو باتچیت سے نہیں روکا ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 سپٹمبر کو لاہور میں ہم جلسہ کریں گے یہ عمران خان صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے علیہ امین گنڈاپور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے یہ پاکستان کی ایک اہم ترین صوبے اور تقریباً 90% سے زیادہ ووٹ لے کر ایک وائد الیکٹڈ سی ایم ہے اس کے پیگے کا گنڈاپور عمران خان صاحب کے مطابق علیہ امین گنڈاپور صاحب کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے ایک صوبے کی زریانہ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور یہ نفرتیں نظر آ رہی ہیں لیکن مروت کے اندر سورتیال انتہائی خراب ہے کے پی کے اندر واقعتاً لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں ابھی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تین نئی بجے لیکن تین بجے خبر پختونخواہ اسمبلی کے اندر ایک اجلاس شروع ہونے والا ہے جس پر سب کی نظر ہیں گنڈاپور کے اوپر سب کی نظر ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور یہ سورتیال کس طرف انفولد ہوتی ہے اس کے بعد خان صاحب نے کہا خان صاحب سے بلکہ سوال کیا ہے ایک صافی نے کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے کیا آپ بغاوت کی تغیب دے رہے ہیں صافی کا سوال عمران خان نے کہا ہم نے کون سی بغاوت کی ہے علی امین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں خان نے کہا کہ میں بالکل گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر سورت کھڑا ہوں اس کے بعد صافی کا سوال تھا کہ علی امین گنڈاپور کی تقریر پر آپ کے پارٹی رہنمہ مافیا مانگ رہے ہیں یہ صافی کا سوال تھا عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے بیانات پر مافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے اب یہ جیو نیوز ریپورٹ کر رہا ہے کہ جو خبر پختون حکومت کے ترجمانے بریش سیف انہوں نے غالبا یہ کہا کہ گنڈاپور کی تقریر کے اندر کچھ ایسی الفاظ تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی الفاظ تھے جو بھی گنڈاپور نے کہا کہ میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں اور یہ لوگوں کی ترجمانی ہے جسے بھی وہ الفاظ بری لگے یا معافی مانگ رہا ہے وہ اس کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے اگر کھڑے ہونا ہے تو گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہو جائے نہیں تو جناب آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کے بعد عمران خان نے کہا فیصل واؤڈا سے متعلق اب یہ فیصل واؤڈا ظاہر ہے ٹیلیفیجن پروگرامز میں آ رہے ہیں اور کس کی ترجمانی کر رہے ہیں خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں فیصل واؤڈا کے بارے میں عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ فیصل واؤڈا میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور بار بار یہی کہتا تھا کہ جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کرو کرواؤں گا یعنی فیصل واؤڈا خان صاحب کو یہ کہتا تھا کہ میں آپ کے جنرل فیصل نصیر صاحب سے ملاقات کرواؤں گا فیصل واؤڈا کن کا موت پیس ہے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے آپ عرش شریف قطر کیس کی اپن ٹرائل کر لیں سب سامنے آ جائے گا عمران خان خان نے کہا کہ جنرل سب سامنے آ جائے گا آپ ٹھیک ہے اس کا ساری چیزیں کروالیں عمران خان کا شہید صافی عرش شریف صاحب کا کیس اپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ عمران خان نے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اپن ٹرائل کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ تو ساری چیزیں جو عمران خان نے گفتکور بات چیت کی ہے لیکن مزید چیزیں خراب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رائف راوف حسن کا پارٹی نانماؤں سے رابطہ منکتہ راوف حسن سے آج صبح سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو پارا پارٹی کا حضر ترجمان راوف حسن سے رابطے کی کوشش کر رہی ہے لیکن راوف حسن کہاں ہیں کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے پارٹی ترجمان راوف حسن وہ بھی غائب ہیں اور ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اب اس کے اوپر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں یہ پارلمنٹیرینز ہیں یہ بڑی پرمنٹ شخصیات ہیں لیکن ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ رہے ہیں اور سارے لوگ کدر غائب ہیں اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یہ سارے معاملات غیر معمولی ہیں اس کے بعد اگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو فیصل واؤڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس دن مراد صاحب پکڑا گیا اس دن شہید ارشد شریف کیس میں عمران خان صاحب کو اور فیض حمید کو فانسی ہو جائے گی یہ بڑے سیریز قسم کے الزامات یہ فیصل واؤڈا کو سن لیں مراد توتے کی وہ جانے جس کی جو پکڑا گیا تو یہ دونوں فانسی ہوندے پہ جڑے جائیں گے فیض بھی اور صاحب بھی اب خبر پختل خواہ سے ایک خبر آ رہی ہے کہ جناب وقادی سے ورنڈ گرفتاری جاری ہو گئے اور یہ پروپٹی کی حوالے سے کیس ہے اور یہ ہمائیوں دلاور جج دلاور دلاور جن کا فیسبوک کی نام تھا اور جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کو سعداد دی تھی اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان جلدی میں غصے میں میں ٹائم نہیں دوں گا میں وقت نہیں دوں گا عمران خان جب سامنے کھڑے ہوئے تھے تو بڑی عجیب و غریب گفتگو اور بڑی کانٹروورشل شخصیت عمران خان پاکستان سے باہر گئے تھے تو لوگوں نے بڑا ایک تذیق امیزن کا استقبال کیا تھا ہمائیوں دلاور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خبر پختنخواہ کے اندر ان کے حوالے سے ایک انکوائری بقادے سے شروع کروا دی گئی ہے اور اس انکوائری کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں دلاور دلاور کے کہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ کوئی پروپٹی ہے اور اس پروپٹی کو انہوں نے عمران خان کے دور میں لگلائز کروانے کی کوشش کی یا اس کا انہوں سے لینے کی کوشش کی خان نے خان نے رد کر دیا تھا لیکن بعد میں پی ڈی ایم دور میں انہیں انہوں سے ملا ہے اس کے اوپر ایک انکوائری ہے آج جو کے شروع ہوئی ہے اور ہمائیوں دلاور صاحب کے اوپر بقا جیسے ایک ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ایک اور سٹیٹمنٹ اس وقت کوٹ ہو رہی ہے اور یہ خاجہ عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے تو یہ چیخ رہے ہیں میں نے ان کی دم پر پاؤں رکھا ہے اور یہ چیخ رہے ہیں یہ ڈیفنس منسٹر خاجہ عاصف کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے اس وقت کی سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کس طرف جا رہے ہیں اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں دار رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں مقامل طور پر بند کر دیا گیا ہے مقامل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈورپکی کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاپ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ